محبت کے سفر طویل ہوتے ہیں اور لکھو دکھ سہراؤں سے گزرتے ہیں اور یہ راستے پیدل ہی دیکھنے ہوتے ہیں محبت چذبات کے سمندر کا تھنڈا سانس آسمان کا آنسو روح کا سبزہ اور راس کا تبصم ہے محبت اور پیار ایسی چیز ہے جو سکھانے اور کسی کے بتانے کی چیز نہیں محبت اور پیار قیمتی بھی ہے اور سستی بھی مل جائے تو سستی اگر نہ ملے تو قیمتی تکلیف کی زیادتی محبت کی کمی کا پائز بن جاتی ہے محبت کرو تو ایسے جیسے دیرے دیرے پہتی ندیاں کیونکہ تفانی محبتیں اکثر سب کچھ بہا لے جاتی ہیں محبت اتنی طاقتور ہے کہ جو کسی بھی لمحے ایک ویشی کو انسان اور ایک انسان کو حیوان بنا دیتی ہے محبت کا ایک گھنٹہ سو برس کی بے محبت زندگی سے بہتر ہے پریم یا پیار کس طرح کیا جاتا ہے یہ صرف ایک عورت ہی جان سکتی ہے عورت کے حسن کی تعریف اس کے روپ روپ کرنا اظہار جذبات کا وہ سب سے پہلا طریقہ ہے جو ہمیں حمد اور اسے محبت سکھاتا ہے کہتے ہیں جب محبت بلبل کی طرح راگ لابتی ہے تو سینے کو کرماتی ہے ہمارا بھی یہی حال ہے تو پھر ہم اس کے بغیر محبت کا راگ کیسے الاب سکتے ہیں عورت کا پیار اس چشمے کی مانند ہے جو کبھی خوشک نہیں ہوتا محبت کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی شاید اسی لیے کیوپیٹ کو تصویر میں اندہ دکھایا گیا ہے محبت سست کا پیشہ جنگجو کے لیے الجن اور حکمران کے لیے ٹھوکر ہے محبت اندھی نہیں فراغ دل ہوتی ہے عیب نظر آتے ہیں مگر نظر انداز کر دیتی ہے حکومت اور ایک عورت کی محبت کو چھوڑنا سبر سے زیادہ گڑوا ہے ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور نجائز کاموں سے روکے گا جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لوگے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا محبت کی پہلی شرط عزت ہے اور جو عزت نہیں دے سکتا وہ سچا پیار بھی نہیں دے سکتا جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبانا جانتے ہوں نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وکوفی مت سمجھو ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وکوف سمجھیں گے اگر کوئی تم سے روٹ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو وہ اس کی بدنصیبی ہے تمہاری نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہوں تو پھر محبت ان کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اکتا ہے اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹفیکشن ملتی رہے جزاکاللہ موسیقی